لِهَدَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَىٰ اَنْ هَدَانَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنَّ سَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِدِّ مِنْ وَلَا نَصِيرُ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے مطبعین پر محرم الحرام کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اس مہینے میں بہت ساری ایسی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں جنہیں سن کر تکلیف اور افسوس ہوتا ہے مارکیٹ سے مراد یوٹیوب کی مارکیٹ ہے سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے ذریعے جو نظریات اور افکارات پھیلائے جا رہے ہیں ان میں بہت سی چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں اور ان خطرناک چیزوں میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے آپ کے اہلِ بیعت آپ کے گھر والوں سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی بھیورے لگ گئی ہے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے صرف اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آپ کے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو بات پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک فلاں فلاں صحابی پہ تنقید نہیں کروگے تو تمہیں اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا نہیں مانا جا سکتا اس لئے ضروری ہے کہ اگر تمہیں اہلِ بیعت سے محبت ہے تو فلاں فلاں لوگوں پر تنقید بھی کرو ان کی کمیہ نکالو اور ان سے براءت کا اظہار کرو کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ چیز اتنے دھوکے کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے اتنی ملمہ سازی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ ایک عام آدمی ان کا شکار ہو جاتا ہے ہم اس ممبر سے یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے آپ کے گھر والوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح محبت کریں جیسے وہ کرتے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح قرآن و حدیث نے تعلیم دی ہے جس طرح کتاب و سنت میں محبت کے ذابطے اور طریقے بیان کیے گئے ہیں ہم اس طرح محبت کرتے ہیں تمہاری طرح ہم محبت نہیں کرتے ہیں قرآن و جید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی اس میں کہا گیا ہے بات تو یہود و نصارہ سے متعلق ہے لیکن آج جو لوگ محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں ان کی بات بھی کچھ اسی طرح کی ہے اس لئے میں نے وہ آیت پیش کی وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَا حَتَّىٰ تَتَّبْعَ مِلَّتَهُ یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی ان کی ملت کی پیرگی نہیں کرو گے یہود و نصارہ ان کے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ پر بھی ایمان ہے حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم مانتے ہیں اس طرح مانو تب ہم تمہیں راہ راست پر مانیں گے وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَا حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اللہ فرماتا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ آپ ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی جو احکام آئیں گے وہی اصل میں احکام ہیں وہی ہدایت ہے تم جس بات کو صحیح کہوگے اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی اختیار کر لی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ موسیٰ اور عیسیٰ کو منوانا چاہتے ہیں اس طرح سے تم نے مان لیا جبکہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے کون سے علم آیا ہے قرآن مجید کا علم آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم آیا ہے کتاب و سنت کا علم جب تمہارے پاس آ گیا اس کے آنے کے بعد بھی اگر تم ان کی پیروی کرتے ہو تو یہ خواہشات کی پیروی ہے ان خواہشات کی جو ان کی خواہشات ہیں ان کی پیروی ہے اگر تم ایسا کروگے تو پھر تمہارا کوئی والی و مددگار نہیں ہوگا تو میرے بھائیو یوٹیوب پر بیٹھ کر بعض لوگ حب اہلِ بیت کے دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اہلِ سنت سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ انہی کی طرح محبت کا دعویٰ کریں ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اہلِ بیت کو معصوم مانتے ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اہلِ بیت سے مراد کون لوگ ہیں اہلِ بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاہرات ہیں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اور اسی طرح آلِ علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد آلِ عباس آلِ جعفر آلِ عقیل اور اس کا ذکر مسلم شریف کی ایک حدیث میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے تو یہ حضرات ہیں جو اہلِ بیت میں شامل ہوتے ہیں اسی نسبت سے حضرت فاطمہ حضرت حسنین دونوں بھائی اور ان کی اولاد ہیں سب اہلِ بیت میں شمار ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی امت کو تلٹین فرمائی غدیرِ خم والی جو روایت ہے مسلم شریف میں اس میں تین مرتبہ آپ نے فرمایا تھا اُذَكِّرُكُمَ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمَ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمَ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کو یاد دلاتا ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا اچھا برطاو کرنا میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی اسی نصیحت اور تلقین کے مطابق ہم اہلِ بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں لیکن ان کو معصوم نہیں مانتے ہیں معصوم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات ہے صحابہ اکرام بھی معصوم نہیں ہیں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت بھی قسمت کے مقام کو نہیں پہنچی ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ بھی معصوم نہیں ہیں لیکن وہی چاہتے ہیں کہ انہیں معصوم مانا جائے بلکہ یہ نظریہ بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں یہ غلو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان میں غلط ہے یہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا کوئی بھی غیر نبی جو نبی نہیں ہے وہ کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا اس لئے یہ نظریہ یہ عقیدہ باطل ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسے حضرت فاطمہ کے جگر گوشے اور حضرت علی کے فرزند ارجمند ان کے پوتے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے اہلِ بیعت کے بارے میں غلو کیا تبقات ابن سعد میں حسن سنت کے ساتھ ہی روایت موجود ہے جب اس نے غلو کیا یعنی ان کی شان کو بڑھایا حد سے آگے بڑھا دیا وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں تمہاری بربادی ہو ہم اہلِ بیعت سے اللہ کے لئے محبت کرو اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو تم ہم سے محبت کرو اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو ہم سے بغد رکھو وہ شخص کہنے لگا آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں گھر والے ہیں اہلِ بیعت ہیں فرمایا تمہارا برا ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی سے اپنی نافرمانی روک لیتا تو یہ ان کو فائدہ دیتا جو ماں باپ کے لحاظ سے ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ ہم اہلِ بیعت میں سے جو گناہگار ہو اسے دہرہ عذاب دیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ ہم میں سے نیکی کرنے والے کو دہرہ عجر ملے گا تمہاری بربادی ہو اللہ سے ڈرو اور ہمارے بارے میں حق بات کہو تمہاری طرف سے یہی کافی ہے اور ہم تم سے اسی پر راضی ہیں جس غلو کو تم دین کا حصہ قرار دے رہے ہو اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمارے آباؤ اجداد نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہمیں اس پر اطلاع نہیں دی اور نہ ہمیں اس کی ترغیب دلائی یہ عبارت اپنے مانا اور مفہوم میں بلکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت معصوم نہیں تھے اسی طرح حافظ ابن جوزی ایک بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے کشف المشکل من حدیث السحیحین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ روافظ سیدنا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گے تو جواب یہ ہے کہ نہیں کیونکہ صحابہ اکرام کی محبت شرعی تھی لہذا ضروری ہے کہ محبت کا انداز ایسا ہو جس کی شریعت میں اجازت ہو محبت کے لئے ضروری ہے کہ محبوب کا اتباہ کیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے براعت پر راضی نہیں تھے اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے اقائد اس کے افکار اس کے نظریات وہ بھی آپ تسلیم کریں اسے بھی مانیں جب تک آپ اس کے افکار و نظریات کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے اس کی نصیحتوں کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے برائے نام ہے اور اسے قبول نہیں کیا جا سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ اور ابو بکر عمر کی برائی یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے کیوں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ ابو بکر عمر کا ساتھ دیا ہے ان سے راضی رہے ہیں ان کے ساتھ حکومت کے امور میں شامل رہے ہیں ان کو مشورہ دیتے رہے ہیں مشیر کی طور پر کام کیا ہے اس لیے کوئی بھی ایسا شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے اور وہ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ سے نفرت کرے ان سے بغد رکھے انہیں غاسب کہے تو وہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا ہے کیوں کہ علی ان سے بری نہیں تھے علی ان سے راضی تھے اسی طرح امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں مَا أَظُنُّ رَجُلًا يَنْتَقِسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ يُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم ترمزی میں یہ روایت موجود ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یعنی ایسا آدمی اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں ہے اسی طرح امام محمد بن یوسف فریابی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سمیعت صفیانہ وَرَجُلٌ يَسْأَلْهُ عَنْ مَنْ يَشْتُمُ عَبَا بَكْرٍ فَقَالَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ قَالَ نُسَلِّ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَلَا كَرَامَةً کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام صفیان سعوری رحم اللہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو گالی گلوج کرنے والا کیا ہے اس کے بارے میں سوال کیا فرمایا وہ کافر ہے پوچھا ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں فرمایا نہیں اس کا کوئی احترام و اکرام نہیں سیر اعلا من نبلہ امام زہبی کی معروف کتاب ہے سیر اعلا من نبلہ اس میں روایت حسن سنت کے ساتھ موجود ہے امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ رحم اللہ فرماتے ہیں من شت مابا بکر و عمر و عائشت ما اراہو علی الاسلام جو ابو بکر و عمر اور عائشہ کو گالی دے ان کو تنقید کرے ان کو برا بھلا کہے میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا اس سارم المسلول ابن تیمیہ اسی طرح احمد بن عبداللہ ابن حتیہ فرماتے ہیں احمق الناس فی مسئلہ کی قدا و قدر روافد خالف الكتاب والسنہ و کفروا باللہ فلا فلا مسئلے میں سب سے بے وقوف روافد ہیں انہوں نے کتاب و سنت کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تو اس طرح سے اور بھی بہت سے اقوال ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں بری اللہ ممن تبرہ من ابی بکر و عمر سیر اعلیٰ من نبلہ لزہبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ شخص سے بری ہے جو ابو بکر و عمر سے برات کرتا ہے ان سے علیدگی کا اعلان کرتا ہے تو یہ واقعات ہیں اقوال ہیں علماء سلف کے اور بھی اقوال ہیں جن کو بیان کرنے کا آج وقت نہیں ہے موقع ملے گا تو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے جو آدمی بغد رکھے ان پر تنقید کرے وہ حقیقت میں اہل بیت کا بھی محب نہیں ہے وہ اہل بیت کا بھی دشمن ہے اور صحابہ اکرام کا بھی دشمن ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام سے اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اقول قولی ہدا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفرو انہو ہوا الغفور الرحیم